اٹک جیل کے قیدے نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کے جرائم کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل وائس ہرپل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دو یار تو چلی ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلا جرم جس ملک کی گریب لاچار عوام کے ہزاروں لوگ روزانہ کینسر کے امراض سے مر جاتے تھے اس قوم کو چندہ جمع کر کر تین کینسر حبستال بنا کر دیئے جہاں ستر فیصل لوگوں کا مفتلاج ہوتا ہے جرم نمبر دو جب اس کی سابقہ بیوی جمائمہ نے اسے کہا کہ یا میرے سال لندن میں ایشو ارم کی زندگی گزارو جا مجھے چھوڑ دو تو اس نے پاکستان کو چن لیا بیوی کو چھوڑ دیا جہاں تک لاکھوں پاؤنڈ جمائمہ کی دولت اس نے ملنی تھی وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ مجھے ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تیسرا جرم چالی سالوں سے ایک دوسرے کو سیاسی اقتدار ماننے والے سیاستدانوں کو عوام کے ساتھ نے اس نے ایکسپوز کر دیا بچے بچے کو سمجھا گیا کہ یہ لوگ عوام کو بے بکوف بنا کر باریاں دیتے رہے اور ملک کو تباہ و برباد کر دیا اور جب اسے بار بار کہا گیا کہ تم بھی آؤ اور اس نظام کا حصہ بن جاؤ اور تیزری باری لیتے رہو تو اس نے انکار کر دیا کہ اس ملک کی قوم کو لورنے والوں کے ساتھ اتحاد نہیں کروں گا چوتھا جرم اس نے اپنے اقتدار کے دوران مسلم دنیا کو کٹھا کرنے کی کوشش کی فرمتے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ عالمی برادری کے سامنے رکھ دیا اور دنیا کو مجبور کر دیا کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پاگل قرار دے اور اس کی تو قراردار بھی باز کروالے اپنے اقتدار کے دوران مال بدانے کی بچائے غریبوں کو بارہ بارہ ہزار روپے دینا شروع کر دیئے ہر خاندان کو دس دس لاکھ روپے کا مفت علاج کروانے کے لیے صحت کار جاری کر دیئے چھڑا جرم جب ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر کا سٹیٹس زبردستی بدلا تھا تو اس کو عالمی برادری کے سامنے لطار دیا اس کے ساتھ تجارج یہ کہہ کر بند کر دی کہ جب تک تم کشمیر کا سٹیٹس بحال نہیں کرو گے تم سے تجار نہیں کروں گا ساتھا جرم سن لو جب اس سے پوچھا گیا مالی کے سیاستدانوں کی طرح آپ بھی امریکہ کی طرح کہ وہ پاکستان میں بیٹھ کر افغانستان میں حملے کرے تو اس نے کہہ دیا کہ ایبسولیوٹلی نوٹ آٹھا جرم اس کہہ دی نمبر 804 عمران حمد خان نیازی نے پاکستان کی تباہو برباد ہو چکی کپڑے کی انڈسٹری کو دوبارہ شروع کرنے کی جرورت کی جہاں تکے اتنی لمبے چلا دیا کہ کام کرنے والے کام پڑ گئے اور دنیا جہان سے پاکستان میں کپڑے کے آرڈر آنا شروع ہو گئے جرم نمبر 9 جب اسے اقتدار سے زبردستی نکال دیا گیا تا بھی یہ ملک چھوڑ کر باغ نہیں رہا تھا حالانکہ بار بار کہا گیا کہ چلے جاؤ چلے جاؤ یہاں سے ورنہ انجام بہت برا ہوگا مگر اس نے کہا کوئی اپنا گار بھی چھوڑ کر کہیں جاتا ہے اور پاکستان کو یہ اپنے جینا مرنا سمجھ لیا دسوہ جرم جب اسے کہا گیا کہ باقی سیسدانوں کی طرح تم بھی مغرب کو زمینی خدا مان لو جان چھڑا لو اور ان کے آگے سر جگا لو تو اس نے نہ صرف خود انکار کر دیا بلکہ اپنی قوم کو بھی یہی سکھانے لگا کہ جگنا صرف اپنے رب کے سامنے ہے کسی انسان کے آگے نہیں جگنا جرم نمبر 11 جہاں نئے سینما گروں کی ضرورت تھی وہاں اس نے رحمت اللہ العالمین اکیڈمی بنا دی جہاں سکولوں میں ڈانس ٹیچر میوزک ٹیچر برتی کرنے تھے وہاں اس نے سکولوں میں جگسن صاحب اور قرآن و احادیث کی کتابیں لازم قرار دے دی باروہ جرب اس نے گریب اور امیر عوام کے لیے ایک جیسا نسان ماننا شروع کر دیا کہنے لگا گریب کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ امیر کا ہے جرم نمبر 13 پی آئی اے کا جو امریکہ میں روز ویلٹ ہوتل جو امران خان نے اب گریبی رکھا ہوا ہے جیسے دو سال پہلے ازاد کر کے قومی احساسوں میں شمار کروا رہا تھا چودما جرم انڈیا اور پاکستان سے لاد کرتا تھا انہیں بچوں کی طرح سنجھاتا تھا اور باپ کی طرح سہولیاں دینا شروع کر دی تھی بیرونی ملک وفاق پانے والے اوورسیز پاکستانیوں کا جستخواہ کی پاکستان لانے سے لے کر تدفین تک کا سارا خرچ بیت المال سے دینے لگا تھا بیرونی ملک جیلوں میں قید پاکستانیوں کو ازاد کران کر آ کر پاکستان لان رہا تھا اور جہاں تک کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ڈالنے کا حق بھی دینے لگا تھا جرم نمبر 15 اس نے اپنے ہر اس ساتھی کو چھوڑ دیا جس نے کرپشن کی جہاں گیر ترین جیسے اچھے دوست کو بھی کرپشن کا مال بنانے پر منع کر دیا اور تاہ یا سیاسے سے نااہل کروا دیا قیدی نمبر 804 عمران احمد خان نیازی کی جرائم کی تفصیل بہت نبی ہے لہٰذا پکی جرائم ملاحظہ کرنے کے لئے کمنٹ سیکشن میں عمران خان زندہ بات ضرور لکھیں اور مزید ایسے ہی زبردست اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ وائس ہر چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تو ملتے ہیں بہت جلد کسی اور شاندار ویڈیو میں تب تک آپ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خوب سارا خیار رکھیں اللہ حافظ